آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ لائف قاضی گن سے بڑی خبر جواہر ٹینل کے قریب آٹھ سے دس سیاہ فسے ہوئے ہیں جی ہاں قاضی ٹینل جواہر ٹینل معافی جی جواہر ٹینل کے قاضی گن سے یہ خبر ہے اس وقت کی جواہر ٹینل کے قریب آٹھ سے دس سیاہ فسے ہوئے ہیں بارباری کی وجہ سے سیاہ فسے ہیں سیاہوں کا تعلق نمان نکبار سے ہے سیاہوں کی مدد کے لیے پہنچی انتظامی کے ٹیم مدد صرف قادری ہمارے نمائندے سے مرابطہ کرنے کی کوشش کریں گے قاضی گن سے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں جواہر ٹینل ہے جواہر ٹینل کے قریب آٹھ سے دس سیاہ فسے ہوئے ہیں بارباری کی وجہ سے یہ سیاہ فس گئے ہیں اور سیاہوں کا تعلق نمان نکبار سے ہیں سیاہوں کی مدد کے لیے انتظامیہ کی ٹیم پہنچی ہے بارباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے سیاہوں کی بڑی تعداد میں آمد ایسے میں سیاہوں کے لیے بھی کچھ حد تک مشکل ہے لیکن اس کو لیکن انجوائی بھی کرتے ہیں سیاہ بارباری ہی دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ایسے میں قاضی گن سے بڑی خبر اس وقت کی جواہر ٹینل ہے جواہر ٹینل کے قریب آٹھ سے دس سیاہ فسے ہیں اور بارباری کی وجہ سے یہ سیاہ فسے ہیں مدصر اس وقت تازہ جان کے لیے کے لیے ہمارے ساتھ جوٹی چکا مدصر سیاہ فسے ہیں آٹھ سے دس اندوان کو بار کے بتا جا رہے ہیں کیا کچھ اطلاع تھا ان کی بلکل جلانی جس طرح سے جو انپرڈکٹڈ سنو فال ہوا ہے تو یہ پیر پنچال پہاڑی ریج ہے اور وہاں پر بھی بارباری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور جو بارشو کا سلسلہ ہے جو ہاں ٹینل کے آر پر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسے میں سیاہوں کی ایک گاڑی جو کہ ایچار نمبر کی ہے تو وہاں پر سٹک ہو گئی ہے سنو فال کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے کافی پہاڑی علاقہ ہے ہلی ایریا ہے اولڈ نیشنل ہیوے ہے جو مسیری نگر کا یہ تو وہاں پر یہ گاڑی فسی ہوئی ہے اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کل دس لوگ سوار ہیں اور آٹھ جو ٹورسٹس ہیں ان کا تعلق جو ہے انڈوان نکوبار سے بتایا جا رہا ہے تو جو ہی ایڈمیسٹریشن کو اس کی اطلاع مل گئی کیونکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایڈمیسٹریشن کے ہاتھ لگا ہے تو اس میں اس کے بعد ہی جو ہے ریسکیو آپریشن چلایا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایڈمیسٹریشن کی ٹیم ہے جس میں ریونیو ایسارٹیز اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں تو وہ وہاں پر جائے موقع پر پہنچ گئے ہیں اور یہ کوش کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر ٹورسٹس ہے ان کو سیفر پلیس کی جانب منتقل کیا جائے اور دوسری جو ان کی گاڑی وہاں پر سٹک ہو گئی ہے اور روڈ کلیرنس کے لئے بھی جو ہے اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو ہماری ڈی سی انتناک جو سید فقردین حمید ہے تو ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی روڈز ہیں جہاں پر سنو ایکیوملیشن ہو گیا ہے تو وہاں پر سنو کلیرنس کا کام جو ہے وہ شدومت سے جاری ہے اور جلد ہی جو یہ راستہ ہے اولڈ نیشنل ہائیوے تو یہاں پر بھی برس جو ہے وہ ہٹائی جائے گی اور اس کے بعد جو یہ گاڑی ہے اس کو آگے روانہ کر دیا جائے گا اور فیلحال ایڈمسٹریشن کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہ کچھ کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر سٹک لوگ ہیں جو درماندہ ہو گئے ہیں وہاں پر تو ان کو وہاں سے سیفر پلیس کی جانب جو ہے وہ منتقل کیا جائے تو کل ملا کر موسمی حالات جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے بطر بتایا جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ٹورسٹس کے لئے خاص کر جو ہے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ہلی ایریاز کی طرف جو وینچرنگ ہے وہاں پر جو نقل عمل ہے اس سے گریز کرے اور جو خاص کر ندی نالے ہیں دریہ ہے خاص کر دریہ ہے لیدر جس کا بہاو اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہاں پر جانے سے گریز کرے جب تک کہ موسمی صورتحال میں بہتری پیدا نہ ہو بہترین شکریہ مدرسر اس پوری جانکاری کے لئے تو ہمارے نمائنے مدرسر جانکاری دیں رہتے ہیں سیاہوں کا تعلق جکن نمائنے کو بار سے انتظامیہ ان کی مدد کے لئے پہنچ چکا ہے